اجارت فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کے چند میں نے پیشے آپ کے سامنے اس لئے ارز کر دی تاکہ ہم پیشہ من حیصل پیشہ کسی کو برا نہ جانے اور اس کو حقیر نہ سمجھیں اور اس کو اس کے پیشے کا تانہ نہ دیں یہ جتنے سنسلے ہیں خاندانوں کے سنسلے رنگوں کے سنسلے قدوں کے سنسلے مال و دولت کے سنسلے یا یہ پیشے ان پیشوں کی وجہ سے نہ تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نہ دور ہوتا ہے بعض پیشے ہمارے ہاں گالی بن چکے ہیں بعض پیشے ہمارے ہاں گالی بن چکے ہیں اور ہم فخریہ ایک دوسرے کو جس وقت ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں یا اس کی غیبت کرنی ہو اس کی دلازاری کرنی ہو یا اپنے دل کی بڑھاس نکالنی ہو تو ہم اس کو اس کے پیشے کا تانہ دیتے ہیں تو میں نے انبیاء کے پیشے ذکر کیے تو ان تمام پیشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں عام پیشے یہی ہیں کپڑا بننے والے جوتا سینے والے لکڑکا کام کرنے والے برتن بنانے والے یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشے ہیں تو پیشوں کی وجہ سے ہم کسی کو حقیر اور ظلیر نہ جانے اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ مزاگ کیا اس انسان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ہم نے اوپر چلتے چلتے حضرت محمد مصطفی حمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کے ساتھ مزاگ کیا ہے اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ پیشے کے اعتبار سے ہم کسی کو پیشے کی گالی دیں یا اس کے پیشے کو حقیر اور ظلیر جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اس کے ہاتھ بہت سخت تھے روایات میں آتا ہے آپ نے ان ہاتھوں کو چوما اور آپ نے فرمایا ہاتھ سے کمائی کرنے والا محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے ہاتھ سے کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جللہ شاہر اس سے پیار رکھتے ہیں فَالَبُ قَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةٌ فرما ہے حلال کمائی کا کمانا دیگر فرائض کے بعد ایک فریض ہے بعض لوگ اس فریضے کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں حلالکہ نماز بھی فرض ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں حلالکہ روزہ بھی فرض ہے مال جمع کرنے کے لالج میں وہ زکاة نہیں دیتے حلالکہ زکاة فرض ہے قربانی نہیں کرتے حلالکہ قربانی واجب ہے منت مان نہیں پھر وہ اس منت کو پورا نہیں کرتے حلالکہ اس کا پورا کرنا واجب ہے ماں باپ کی حقوق ہیں اس و اقارب کی حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کرتے حنانکہ ان کا پورا کرنا لازم اور ضروری اسی طرح حج فرض ہے کاروبار کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے ساری زندگی حج نہیں کرتا تو یہ ظلم کرنے والا ہے زہتی کرنے والا ہے تو طولہ بو قسم الحلال حلال کمائی کا کمانا فریضہ تو نہیں ایک فریضہ ہے بعد الفریضہ بعد الفرائض دیگر فرائض کے بعد تجارت میں ہے تو نماز کے وقت میں اس کو نماز چھوڑنی تجارت کے دنیا کے کاموں میں ہے اور رمضان شریف ہے اس کو روزے کے لیے وقت نکالنا ہوگا اپنے مال میں سے زکاة نکالنی ہوگا حج کے لیے اس کو وقت نکالنا ہوگا یہ لازم اور ضروری ہے اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد مبارک دوسری روایت کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائیوں میں سے حلال کمائیوں میں سے اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرنے والا کوشش کرنے والا وہ سب سے بہترین رزق پانے والا ہے سب سے پاکیزہ رزق پانے والا تیسری روایت کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا جو دنیا کے لیے کوشش محنت کرے تین کاموں کی وجہ سے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے میں کسی کیوں مانگوں جب میرے اندر جسم میں قوت ہے طاقت ہے اللہ نے مجھے صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں تو میں خود کوشش کروں گا محنت کروں گا اور لبیوں کی سنت یہ استعفافا سوال سے بچنے کے لیے وہ دنیا میں کوشش محنت کر کہ یہ ظلت اور خاری مجھے نہ اٹھانی پڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود ہے پھر بھی وہ لوگوں سے مانتا پھرتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں اس کی مرضی ہے کہ کم جمع کرے یا زیادہ جمع کرے اس زمانے میں تو گدگری کا ایک پیشہ ہے جو بچہ چل سکتا ہے بس وہ مانگتے جو بوڑا چل سکتا ہے دس آدمی ہیں دس کے دس مانگ رہے ہیں بیس آدمی ہیں خاندان کے گھر کے بیس کے بیس مانگ رہے ہیں حالانکہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بڑا گناہ ہے کہ جبکہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پھر بھی ہم لوگوں کے آکے ہاتھ پھیلاتے پھریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں کوشش کر رہے محنت کر رہے جائز کاموں کی اور اس کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے مجھے مانگنا نہ پھر دوسری بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسائن علیہ اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں میرے والدین ہیں کمزور اور میری اولاد ہیں اور دیگر میری ضرورتیں ہیں یہ میری پوری ہو جائیں میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اور تیسری بات یہ ہے وَتَعَقْقُفًا عَلَى جَارِهِ اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے عز و قارب کے لیے کچھ حسن سلوک کرنے کے لیے مانگنا نہ پڑے میرے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائیں اور جو میری ضرورتیں پوری ہو گئیں اللہ کی مہربانی ہو گئیں جو بچے گا انشاءاللہ اس میں سے میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان تین سوچوں کے ساتھ دنیا کے اندر چلنے پھرنے والا دنیا کے اندر کوشش میند کرنے والا لَقَلْلَهَ عَزَّ وَجَلَّا يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَوَجُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ وَكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کل خیامت کے دن جب اللہ کے در پہ حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا دار ہے بے شک دنیا کے اندر کام کرنے والا ہے لیکن یہ حلال کا مائیاں کرنے والا یہ تین سوچ رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اللہ کل خیامت والے دن اس کو یوں اعزاز نصیب فرمائیں گے اور اللہ یوں اس کا اکرام فرمائیں گے ایک آدمی اور وہ صحابی تھے مسجد میں نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ موجود تو نماز پڑھنے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ باہر چلے گئے ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کاش کہ اتنی تیزی اللہ کے راستے میں دکھاتا یہ دنیا کے لئے بھاگ گئے دنیا کے لئے نکلے جہاد فی سبیر اللہ کی بات ہوتی قتال فی سبیر اللہ کی بات ہوتی کاش کہ یہ تیزی اللہ کے راستے میں دکھاتا تو پھر مزہ ہوتا جتنی تیزی اس نے دنیا کے لئے دکھائی ہے نماز پڑھتے ہی مسجد سے آؤٹ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اس حدیث کو یاد رکھئے آپ خوش ہو جائیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے بوڑے ماں باپ کے لئے کوشش کرنے کے لئے رزق حلال کے لئے یہ تیزی سے باہر گئے مسجد سے فوہ فی سبیر اللہ تو یہ اللہ کے راستے میں اگر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی جائے ضروریات کے لئے یہ اس تیزی سے باہر دنیا کے کاموں کے لئے نکلا ہے تو فرمایا تب بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیر اللہ وہ اللہ کا راستہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک آدمی جو رزق حلال کے لئے کوشش و میند کر رہا ہے دیگر فراہز کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے اور یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اس کو اللہ عجر و سواب نصیب فرمائیں گے اللہ اس کو درجہ نصیب فرمائیں گے مزدور دو طرح کے ہیں کام کرنے والے دو طرح کے ہیں مزدور کو عجیر کہتے ہیں عربی میں ایک ہے مزدور خاص اور ایک ہے عام مزدور عام وہ ہے جس کو آپ نے کام دے دیا اور آپ نے کہا کہ یہ آپ کے سپرد ہے یوں یوں میری خواہش ہے یوں یوں اس کام کو آپ کر دیجئے اس کے لئے کوئی وقت خاص نہیں وقت کی قید نہیں اس نے وہ کام کر دیا اس کی جو اس کی مزدوری ہے اس کے سپرد کر دینا چاہیے یہ عجیر ہے یہ مزدور ہے جو عام ہے کپڑا آپ نے درجی کے سپرد کیا اس کی جو مزدوری ہے اس کے سپرد کر دی اس طرح کے جتنے بھی سلسلیں وہ دن میں بنا کے دے یا چار دن میں بنا کے دے یا دس دن میں بنا کے دے کیونکہ کوئی بات تہہ نہیں ہوئی تو جس طرح اس کی سہولت ہو آسانی ہو وہ عمل کرے ہاں اگر اس میں وقت تہہ ہو گیا ہے تو جتنا وقت تہہ ہوا ہے تو وہ پابند ہے اس وقت کے اندر اندر اس کے سپرد کرے دونوں کو چاہیے پورا پورا خیال کریں پہلے کو چاہیے جس طرح اپنی ذات کے لئے کام کرتا ہے اسی طرح یہ کام دوسرے کے لئے بھی کریں مومن ہے ہی وہ ہے پکا مومن بڑا مومن وہ ہے جو اپنے لئے وہ پسند کرے دوسروں کے لئے وہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتے دوسرا مزدور وہ ہے کہ جو خاص ہے اس کے لئے اوقات خاص ہیں کام خاص ہیں یہ یہ آپ نے کام کرنے اور یہ یہ اوقات ہیں ان اوقات کے اندر آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ کے آنے کا وقت ہے یہ جانے کا وقت ہے اس میں آپ نے یہ یہ کام ہر حال میں کرنا ہے پھر آپ کو اس کی اتنی عذرت ملے گی اتنی مزدوری ملی جس طرح مزدور ہے اور تنخادار ملازم ہے سارے کے سارے اب کام کرنے والوں کو چاہیے اس وقت کے اندر پورا پورا کام کرے اس میں کوئی خیانت نہ کرے اس میں کوئی ظلم نہ کرے زیادتی نہ کرے وقت میں بھی وہ یعنی کہ میں نے اپنا کام پورا کرنے نہیں وقت اگر آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ وقت ہے اس وقت میں اگر خیانت کرتے ہیں تو یہ خائن شمار ہوگا خیانت کرنے والا شمار ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں امانت اور خیانت کو کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی شہر رکھ دی سو روپے رکھ دیا تو سو کا سو واپس کر دیا تو بڑا امین ہے نونانوے کر دیئے تو یہ خائن نہیں کوئی بھی سلسلہ چھوٹا بڑا دین دنیا کا جو ہمارے سپرد ہوگئے اور اس میں وقت متعین ہے اور کام متعین ہے ہمیں چاہیے ہم اس میں کوئی سستی نہ کریں کوئی زیادتی نہ کریں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم چوری کرنے والے ہیں خیانت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک آیت المنافق اربعات منافق آدمی کی چار نشانی ہیں اِذَا حَدَّسَ قَدَبَا جب وہ بات کرے تو جور بولی وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں اور چوتھی بات فرمائی وَإِذَا خَاصَ مَفَجَعَا جب اس کا جگڑا ہو جائے کوئی تُو تقرار کی بات آ جائے تو وہ گالی شروع کرتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمارے اندر یہ باتیں ہیں یا نہیں اگر ہیں تو عملی منافق ہیں حقیقی منافق نہیں ہو سکتے حقیقی منافق تو وہ ہے جو کلمہ زبان سے پڑتا ہے دل میں ایمان کوئی نہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہم منافق ہوں گے پہ دے دیں تو جان لگا کے کرے گا کوشش سے کرے گا محنت سے کرے گا وہ کام مثلا ایک دن میں مکمل کر جائے آٹھ گھنٹے میں مکمل کرے وہی کام ہے اس کو دن پہ دیا جاتا ہے تو وہ ایک دن کا کام جو ہے وہ ہفتے بھر آئیسہ آئیسہ ڈھیلا ڈھیلا بس کام چوری کے ساتھ وہ کر رہا ہے اور اس میں پورا ہفتہ لگاتا ہے اس نے سوچ رکھا ہے شام تک بس اس سے اوپر کام نہیں کرنا تو یہ بڑی خیانت ہے ہم اس کو خیانت نہیں سمجھتے ہم اس کو چوری نہیں سمجھتے اور یقین جانی ہے ہم سب کا یہ آل ہے من خیص القاؤں اگر ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں ساری زندگی فخری انداز سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس انداز سے فلان کو میں نے دھوکہ دیا ہے اور اس طرح میں نے اس کو خدو لگایا ہے اور اس طرح میں نے اس کو نقصان دیا چوری بھی تو چوری کے بعد سینہ زوری ہونا تو یہ چاہیے مجھے افسوس ہو ہمیں افسوس ہو کہ میں نے ظلم کی ہے زیادتی کی ہے یہی کام ٹھیکے کا ایک دن میں کرتا ہوں اور یہی کام اگر دیاریوں پہ کیا جائے تین دن میں ہفتہ لگا رہا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا جب گناہ ہی نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سی گئی بزری جہنم یہ جنت میں پہنچے گا اپنے کیے کی سزا بھگتے گا تو پھر جنت میں جائے گا یہ حضرت محمد مصطفیہ احمد متباہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے دس روپے کا کپڑا لے لیا دس درم کا کپڑا لے لیا اس میں نو حلال کے تھے نو دیڑیاں بلکل ٹھیک لگائی ہیں نو مہینے صحیح کام ایک مہینہ حرام کا تھا اس دس روپے میں سے ایک روپے حرام کا بھی اس کپڑے میں موجود تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہم ادھر فرار کر کے پھر مسجد کی طرف دوڑتے ہیں جلدی نماز پڑھا ہوں چلو ادھر میں ٹھیک ہوں اگر ادھر ٹھیک نہیں تو مسجد میں تو ٹھیک ہوں ادھر بھی ٹھیک نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے لا يقبل اللہ عز و جل صدقت من غلول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو حرام مال سے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا کوئی ثواب نہیں جس طرح نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہم سب کا الحمدللہ وضو ہے اور اللہ نہ کرے ابھی ہم میں سے کسی وضو میں کسی آدمی کو شک بھی ہو جائے تو وہ اٹھ کے نکل جائے گا کہے گا نہیں میرا بوضو نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں نہیں نماز قبول نہیں ہوتی لیکن یہ والا مسئلہ نماز میں ہے لیکن حلال اور حرام کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں سو دفعہ چیک کریں کہ کون سا قصاب ایسا ہے کہ جو صحیح زبا کرتا ہے سنت کے مطابق زبا کرتا ہے جس نے تکبیر پڑھی ہوگی ذرا بھی شک ہو جائے سارے محلے کے لوگ علاقے کے لوگ اس کے دکان کے قریب بھی نہیں جاتے کہ یہ تکبیر نہیں پڑتا یا اس کا گوشت ہی نہیں ہے حرام ہے لیکن یہ مسئلہ جس وقت ہمارے پاس آمدنی آتی ہے وہاں ہم فٹنی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کے ارشاد ہے یا ایوہر رسولو اے رسولو اور اے رسولو کے ماننے والو قلوم اے نتویبات واقیزہ چیزیں کھاؤ وعملو صالحات اور نیک عمل کرو تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مزدور کا بھی کام ہے وقت کام پورا کر دیا جب اس نے امانت کے ساتھ کام پورا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہو جانے سے پہلے دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تین لوگوں کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں میں خود جج ہونے کی حیثی سپریم کورٹ نے خود جو ہے اس کا نوٹس لے دیئے ذاتی طور پر کوئی مدعی نہیں مدعی خود سپریم کورٹ ہے بڑی عدالت بڑی عدالت اللہ کی کل قیامت والے دن خود اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں خود ان کی طرف سے وقالت کروں گا جھگڑا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے مزدور کو ملازم کو اپنے ہام ملازم رکھا مزدوری پہ رکھا پھر اس کی مزدوری ظلمن کھا گیا اس کے سپرد نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں خود پھر اس کی طرف سے جاگڑا کروں گا